برین بسٹ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتے ہیں ٹیگ ٹی وی ٹرونٹو کینیڈا سے ہر ہفتے کی طرح میرے ساتھ میرے ساتھی اور سی او ٹیگ ٹی وی کے تاہر بورا صاحب ہوتے ہیں اور آج بھی میں ان کا شکر بزار ہوں کہ آج بھی انہوں نے سمیں نکالا اور سپیشلی اس پروگرام میں آئے آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم لگاتار پچھلے ڈیٹھ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جگہ جگہ کے اوپر ان کے لگتا ہے کہ گھر میں شاید ان کا دل نہیں لگتا تو وہ دنیا میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کنٹریز میں کئی کنٹریز میں تو وہ ایسے چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کو بلاوا بھی نہیں ہوتا اور وہاں پر وہ چلے جاتے ہیں ان کو یہ شوق ہے کہ میں دنیا میں جا کے ایک ہی کام کروں کہ کشمیر 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 لیکن اپنے کنٹری میں کیا ہو رہا ہے اپنے دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے جب اپوزیشن میں تھے تو بہت بیان دیئے میرا خیال ہے کہ ہزاروں بیان دیئے پچھلے بیس سال میں کہ اگر میں بن جوں گا پرائم نیسٹر تو چھے مہینے میں اس کو سورگ بنا دوں گا سورگ تو کیا بنانا کیونکہ کسی نے نہ سورگ دیکھا نہ نرگ دیکھا وہ سب زمین کے اوپر ہی ہے جو لوگوں کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے وہ سورگ ہو جاتے ہیں جن کی زندگی برباد ہو جاتی ہے وہ نرگ ہو جاتے ہیں میرے اپنے حساب سے پوچھیں گے تاہر صاحب سے آگے چل کے میرے اپنے حساب سے جب سے یہ پرائم نیسٹر بنے ہیں پاکستان کے عام ناغرے کی جو ایک حالت ہے وہ خراب ہوئی ہے اور کافی خراب ہوئی ہے آئے تو یہ حالت ہے کہ وہاں پر یعنی کھانے پینے کا سمان نہیں ملتا سو روپے کلو تک آٹھا جو ہے سو روپے کلو آپ امیجن کریے ایک ایک مزدور کو وہاں پر جو مجھے لوگوں نے بتایا کہ پانچ سور روپے ملتا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے جو بڑے بڑے زمیدار ہیں وہ تو مفت کام کرواتے ہیں وہ تو پیسے بھی نہیں دیتے اگر پانچ سور روپے ملتا ہے تو گھر میں اگر پانچ سی آدمیوں ہوں تو ایک کلو آٹے سے بتائیے کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد شگر نہیں یا مارکٹ میں انہوں نے ایک آرڈر کیا کہ اچھا جی آپ گوداموں کے اوپر بغیر سوچے سمجھے پلیس والوں کو کہہ دیا کہ آپ ان کے اوپر جا کے چھاپے ماریے ارے بھائی آپ کے دو منسٹرز ان کے بڑے بڑے گودام آپ کے کئی ایمپیز ان کے بڑے بڑے گودام آپ کی پارٹی کے اور یہ بات نہیں سمجھاتی عمران خان صاحب کو کہ آرڈر سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ آرڈر ایمپلیمنٹ پلیس نے کرنے ہے اور جو پلیس والے ہوتے ہیں وہ بقاعدہ خریدے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کے وہ دو چار چھوٹے موٹو کو تو پکڑ لیں گے لیکن کیا وہ ان کے بڑے جو منسٹرز ہیں ایمپیز ہیں جن کے گودام ہیں وہاں پر جائیں گے یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ ابھی یعنی کہ آج کی طریق جو ہے آج ٹونٹی فرسٹ ہے ٹونٹی فرسٹ کو پیرس میں ایف ای ٹی ایف جس کا مطلب ہوتا ہے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس جس میں آئی ایم ایف ہے جس میں آہ ورلڈ بینک ہے اور جس میں یورپین یونینز ہے جو کہ کنٹریز آہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کو وہ پیسے دیتی ہیں اور کنڈیشنز لگاتی ہیں بڑی زبردست پچھلے ایک سال سے انہوں نے پاکستان کو گری لسٹ میں رکھا ہوا ہے گری لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان سے خوش نہیں ہے اور اسی لیے وہ ان کو بھی اتنا پیسہ نہیں دے رہے جتنا یہ مانگتے اور یہ گری لسٹ سے باہر نکلنا چاہتے تھے اس بار جو سولہ طریق سے لے کے اکیس طریق تاک دہ ہول ویک جو کانفرنس پیرس میں ہوئی اس میں بہت زور لگایا پاکستان نے پاکستان کی طرف سے چائنہ نے اور ٹرکی نے بہت زور لگایا خاص کر کے ٹرکی کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے جو ملسٹرز تھے انہوں نے پورا کہا کہ ان کو بلیک لسٹ میں ان کو گری لسٹ میں سے باہر نکالی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا جو exactly انہوں نے یہ کہا ہے وہ میں آپ کے بتا دیتا ہوں جوال ترینینین سوال کی طریق ڈرینینینین شروع ڈرینینینین کی طریق اور سید جو ملتا ہوں نے 19 gestion کے ساتھ گیر اور سوال ملتا ہے اور سرنینین اقتر ہے کہ دیتا ہے جو سلسلہ جو سلسلہ ڈیسلہ ŋیسلہ ڈیسلہ 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 یعینینینینینینینینینین Lewis "'ہای سہا لگای ڈیسلہ جو اگرست آپ نے 가تے ہیں。 آپ نے وہ چاہے پر کے لئے کیا ڈooky کیا آپ نے کچھا کے پر کے لئے لئے جو ملکہ چاہے ہیں مجھے اور لاندر شنعف پر تو مرکہ جمعہ تمہارہ مجھے مجھے تک صورت imprisonment which they have given to the two Mr. Syed so اس طریقے سے لشکر توبہ دوسرے جتنے بھی گروپ ہیں ان صاحب کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں آگے چل کے پوچھیں گے اصری تو ایکسپورٹ ہمارے پاس تاہر صاحب ہی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تاہر صاحب ساری میں نے تھوڑا سا ٹائم لے لیا اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو لیٹسٹ جو یہ خان صاحب کے ریوٹورکس ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے جو بیان بازی ہوتی ہے وہ ایف 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 نے تو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بالکل غلط کہتے ہو جو ہم نے آپ کو کہا تھا وہ تو آپ نے کیا نہیں ہے وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جو کنوکشن آف حفیظ سید ہے یہ بھی آپ نے اس کے اوپر کوئی اکھیں نہیں انہوں نے صاحب نہیں کہا انٹریکٹ نہیں کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو بھی اندر بڑے پیار سے رکھو گے اور اسی طریقے سے لشکر توبہ اور اپنے ایک اور جو گروپ ہے جو وہ گروپ ہے اس کے بارے میں بھی ان کا انٹریکٹ یہی تھا کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے ان کے اوپر لیکن ڈاٹر صاحب بات بڑی ساتھ ہے اب فیٹر فو کوئی بڑا ادارہ ہو دنیا کو اس کی آنکھ میں وہ جو تھا دھول جونکنا ممکن نہیں رہا چونکہ حافظ محمد سعید کو کئی دفعہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے آئی واش کے لیے گرفتار کیا اور وہ پھر باہر آتے تھے لیموزین میں بیٹھ کے جاتے تھے مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی اندر بھی وہ مٹھائیاں کھا رہے ہوتے تھے باہر بھی نکل کے مٹھائیاں کھا رہے ہوتے تھے وہ بھی اور ان کے ورکر اچھا حافظ سعید کو چلنے ریس کرنے یہ سے کیا فرق بڑھتا ہے وہ تو ایک آدمی ہے نا فرنٹ فیس ہے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ تو نہ رکنے والی ہیں دیکھئے پچھلے سال ہی دوہزار انیس میں ہی جو رپورٹ آئی ہے پاکستان میں جو عام پبلک میں جو فانڈ ریزنگ ہوئی ہے ٹیررس ایکٹیوٹیز کے لیے جیش محمد کے لیے خاص طور پر اور دوسری وہ کوئی ڈاکٹس اپ کر دھائی عرب روپے پاکستانی میں ہوئی ہے یہ پبلک سیکٹر پہ جیسے جلسے ہوتے ہیں نا وہ لوگ وہاں پہ نا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ گلے سے کہ جی دیں جناب ہم چندہ دیں جہاد کے لیے تو ان ایکٹیوٹیز میں ہی پاکستان کے اپنے اندر سے جو میڈیا رپورٹس ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام نے بتایا میں ان کی کٹسی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ڈائی عرب روپے تو وہاں سے ہی کٹھا ہوا ہے کیا بات عوام کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں مگر جہاد کے لیے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں اچھا جہاد کا نا سو یہ ایک حال ہے کہ اگر اس جہاد سے پاکستان نے کوئی فائدہ حاصل کیا ہوتا تو چلے میں کہتا جی کام برا ہے مگر ان کو کوئی فائدہ ہو گیا فائدہ تو ٹکے کا نہ ہوا میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے دو سو بلین ڈالر سے زیادہ اب تک اسلے پہ اور اس پہ ستر سال میں لگا دیا کشمیر کے چکر میں کشمیر کا ایک انجنی لے سکے تو کیا تک بنتا تھا اب تو ان کو سمجھ جانا چاہیے اب جو عمران خان کا ریٹرک ہے یا وہ جو ایک سٹوپڈ ٹاک ان کے ہوتی ہے جس کے بارے میں میں نے پچھلے ایک شو میں ڈالٹس اپ کہا تھا کہ یہ ایک obsessive compulsive disorder ہوتا ہے ہمیں تو پتہ ہے وہ ڈالٹس اپ وہ ہے کہ وہ میں تھوڑا سا پرسنلی بھی ان کو جانتا ہوں اور ویسے بھی اب کھولی کتاب ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ امریکہ کے ڈرون حملوں پر ان کی سوئی اٹھکی ہوتی جب یہ opposition میں ہوتے تھے صبح و شامبو بات ہوتے رہے تھے ایک زمانہ تھا یہ فاتح میں جو ہونے والے پشتونوں پر ظلم ہوتے تھے اس پر ان کی سوئی اٹھکی جو اچھی بات تھی جو ہی یہ پرائم منسٹر بنے وہ بھولی گئے یہ پھر یوٹن لے لیتے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور آخر بھی کہتے ہیں کہ میں یوٹن لینے میں بڑا ماہر ہوں چونکہ بھر بڑا لیڈر یوٹن لیتا ہے یہ ان کا اپنا statement ہے اب اس ساری صورتحال میں اس وقت جو فیٹف نے فیٹف نے جو یہ سخت action لیا ان کا یہ خیال تک حافظ محمد صحید کے خلاف ہم نے یہ جو پانچ ساڑھے پانچ سال کی conviction کی ہے پندرہ ہزار روپے یعنی ایک سو امریکی ڈالر کا فائم تھا یہ جو لگایا ہے اس سے بڑے فیٹف والے خوش ہو جائیں گے فیٹف والوں کو پتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ اچھا جیش محمد جو پلواما اٹیک کے پیچھے تھے جیش محمد کے سربراہ مولانا ازر مسعود اور ان کے پوری فیملی کے بارے میں پاکستان کہہ رہا میں پتا ہی نہیں گئے کدھر ہے ایک اور ٹیررسٹ تھا احسان اللہ خان جو افغان تھا اور پاکستان میں جتنی ٹیررزم ایکٹیوٹی ہوئی تو وہ اس کو کلیم کیا کرتا تھا کہ میں نے یہ وہ پشاور سکول بام وہ ایک ٹیررسٹ حملہ تھا وہ کہتا ہم نے کیا بسوم بچے مارے پھر یہ وہ بندہ پاکستان آیا اس نے مافی مانگی وہ انسٹیبلشمنٹ کے بہترین جو ہے وہ میرا خالے جو ان کے ڈیٹینشن سیل بہترین اچھے ہوتلوں میں ان کے آرمی ہاؤسز میں رہا ہوگا اب انہوں نے پچھلے دنوں اس نے کہا جی میں ترکی باحفاظت پہنچ گیا ہوں تو یہ بات ترکی کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ایک کنوکٹڈ ٹیررسٹ وہ ترکی کیسے پہنچا نہیں پہنچا نہیں پہنچایا گیا افکورس پہنچا نہیں پہنچا نہیں پہنچایا گیا لیکن آفٹر آل ترکی نے تو اس کو ویلکم کیا ہوگا نا اس سے ترکی کے معاملات کا پتہ چلتا ہے کہ ترکی کس طرف جا رہا ہے ترکی بھی ایک کنوکٹڈ ٹیررسٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے تو ترکی کے ترکی کے بارے میں تو پتہ ہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جب سے ایڈگون آئے ہیں پچھلے پندرہ سال تھے وہ غلط غلط پالسیز کے اوپر چلے ہوئے ہیں اور ان کا شاید دماغ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب مسلم ملک کا لیڈر بننا ہوں جو کہ ان کا خواب ہے اور خواب ہی رہ جانا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو جھوڑیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ فیٹ اف کو جھوڑیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جھوڑیے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ وہاں پر حالت اتنی خراب ہے فیٹ اف سے ان کو پیسے نہیں ابھی ملنے کہیں سے بھی نہیں ملنے امریکہ نے نہیں دیئے فیٹ اف نے نہیں دیئے اور کسی کنٹری نے نہیں دیئے ابھی تک جو ملنے چاہیے تھے اب تک ان کا خیال تھا ہمیں سو بلین مل جائے گا تو میرا اپنا خیالہ پانچ سو بلین نہیں ملے ہیں درستہ دیکھیں فیٹ اف جو ہے فینینشل ایکشن ٹاسکورٹ اس نے تو پیسے دینے نہیں ہوتے اس کی ریکمینڈیشن پہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف یہ لوگ پیسے دیتے ہیں فینینشل ایکشن ٹاسکورٹ سے ایک طرح سے مونٹرنگ ادارہ ہے اور ریٹنگ کرتا ہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کتنی ہو رہی ہے ان کا جو مین فوکس ہے منی لانڈرنگ پٹیکلوری منی لانڈرنگ ریلیٹیڈ ٹو ٹیررزم اچھا وہ آئی ایم ایف نے ان کو اتنی شرطیں لگائیں انہوں نے کہا کہ ہم ہر تین مہینے ووچ کریں گے جو جو آپ کو لسٹ دیا کریں گے چیزوں کی اگر وہ جتنی ہو گئیں اس کے مطابق دیں گے اگلی قسط اور اگر نہیں دیں گے اگر آپ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے اس میں سے جو آئی ایم ایف ان کو پیسہ دے رہا ہے اس میں سے کچھ پیسہ آئی ایم ایف اپنے انٹرس میں واپس بھی لے رہا ہے یعنی کہ پیسہ دینے کے بجائے پیسہ لے رہے ہیں ان کے نام کا ان کو یہ پتہ ہے نا کہ اگر ہم ان کو نہیں پیسے دیں گے تو ان سے سود کیسے وصول کریں گے پیسہ دیں گے ان کے اوپر اور چڑے گا تو سود ہمارا بھی واپس آئے گا کچھ ہی اپنا توڑا بہت کام کر لیں گے ایک تو یہ پرابلم ہے دوسرا ان کا جو مسئلہ ہے ایم ایف کے علاوہ ورلڈ بینک میں ہاتھ روکا ہوا ہے اب پاکستان کی پوری کوشش تھی کہ یہ گلف سٹیٹ سعودی عربیہ سے کچھ پیسہ مل جائے اب وہ والی بات نہیں رہی بہت کام انہوں نے کرزے پہ تیل دے دیا انہوں نے کہا کہ ایک بلین ڈالر آپ پارک کر لیں یعنی کہ آپ خرچ نہیں کر سکتے اپنے ڈیفیسٹ کو سنبھالنے کے لیے آپ ویسے اس کو پارک کر لیں ایک تو یہ ہو گیا اب چائنہ ان کو تھوڑا تھوڑا پیسہ دے رہا ہے پاکستان کی ضروریات ہیں یہ ایک ایسا بزنس ہے پاکستان جس کی پرڈکشن کوئی نہیں ہے پیدا کوئی نہیں ہے خرچہ ہی خرچہ خرچہ تو رکنا نہیں ہے آپ نے ایک ہنٹی کول لی کنٹری بنا لیا آپ نے صاحب چائنہ کی بات کی چائنہ اس وقت بہت ہی بڑی پرابلم میں پڑا ہوا کروڑا وائرس کی وجہ سے اور چائنہ کی اپنی ایکانومی جو ہے وہ ٹوٹل بلکل ٹھپ ہو چکی ہوئی تو اب تو وہ میرا خیالہ کروڑا وائرس سے پہلے بھی کتنے دے رہا تھا پہلے تو یہ دیکھتا ہے کروڑا وائرس سے پہلے بھی چائنہ ان کو بہت تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ دے رہا تھا کوئی کوئی لمحہ میرا خیال ہے اب تک چائنہ کی طرف سے جب سے پاکستان نے یہ نئی حکومت آئی ہے عمران خان کے اب تو گھر پرانی ہوگی میرا خیال ہے کہ چائنہ نے ان کو ڈائی سے تین عرب روپے سے زیادہ نہیں دیا نہیں بلین ڈالرز یا عرب روپے ہے عرب تو مراد ہے بلین دائی سے تین بلین ڈالر دیکھ یہ کتنا بڑا کنٹری ہے دو سو ملین لوگوں کا ملک ہے جس کا آرمی کا اتنا خرچہ ہے ان میں دائی سے تین بلین ڈالر کوئی میٹر نہیں کرتے پاکستان اس وقت سات سے آٹھ بلین ڈالر جو دیفیسٹ میں ہے جو آپ کا ٹریڈ میں ہوتا ہے جو آپ نے اپنی بکس میں دکھانا ہوتا ہے وہ کانسٹینڈلی دیفیسٹ میں ہے انفرچنیڈلی ملک میں کوئی پڑکشن نہیں ہے پیدا نہیں ہے جو میں نے تو یہاں تک سنا پاکستانی جو بزنسمن ٹیکسٹائل یہ وہ وہ اتنے تنگ ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملنے بنگلہ دیش میں لگا لی ہے جو وہاں کے اپنے بزنسمن ہیں بلکل چونکہ بنگلہ دیش میں آپ ٹیکسٹائل ملنے لگاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں اتنی کچھوٹ ہوتی ہے وہ ٹیکس فری زون میں دو بار بنگلہ دیش میں ہوں جی اور میں گیا تھا سیکریٹی آف انڈسٹی کے انویٹیشن پر اور میں نے وہاں کی تقریباً جتنے بھی جس کو کہتے ہیں نا یہ کلاتے ہیں یہ زون کلاتے ہیں جو کہ ٹیکس فری ہوتے ہیں ان زونوں میں جا کے فیکٹیاں دیکھیں آپ یقین مانی ہیں کی بنگلہ دیش is definitely progressing there is no question اور خاص کر کے گارمنٹ جینے اور ٹی شرٹس اور دوسری شرٹس بنتخواہ بن رہی ہیں مجھے تو یہاں تک میرے ایک دوست باقف کار جو کراچی کے انڈسٹریلس تھے انہوں نے وہاں لگائی تو ایک دن بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا ہمیں تو یہاں تک بنگلہ دیش کی سرکار نے کہا کہ اپنے ورکر بھی لانے ہیں تو پاکستان سے لے آؤ بزنس کرو پیسے کی جنریشن کرو ہمیں بھی پیسہ آئے گا آپ بھی کماؤ یہ پالیسی بنگلہ دیش جو پاکستان سے الگ ہوا اس نے بنائی اس وقت کچھ سیمنٹو ایٹ پرسن ان کا جی ٹی پی ہے on the other hand وہی پاکستان جہاں سے بنگلہ دیش نکلا تھا ان کے ہاں پروڈکشن نہیں ہو رہی ان کی اپنی فیکٹرییاں بنگلہ دیش یا ملائشیا انڈونیشیا جو جو افورڈ کر سکتے ہیں انڈسٹریلس وہ در لے کر جا رہے ہیں میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں اگر بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتی تو بہت سارے بزنسمنٹ بھارت جا چکے ہوتے ہیں اور اگر اچھے تعلقات ہوتے تو بھارت کا اتنا زیادہ انڈسٹری ادھر لگ جاتی پیسہ بڑا میں ڈاٹ ساب کئی بار کہہ چکا ہوں یہ جو پانچ چھ سات بلین ڈالر کے لیے کشکول لے کے مارے مارے پھرتے ہیں اگر ان کا بھارت کے ساتھ تعلق ہوتا تو پانچ چھ بلین کے بعد نہیں رہنی تھی پھر سو دو سو بلین ڈالر ان کے پاس سرپلس ہونا تھا بلکل ہونا تھا اور میں یہ سمجھ تھا کہ ہندوستان کے جو انڈسٹریسٹ ہیں وہ اتنے ایڈوینچریسٹ ہیں کہ ان کو اگر پروفٹ ہو تو وہ تو پاکستان میں کئی انڈسٹرییں لگا دیتے ہیں ان کا بھی ایسے بھی ڈاکٹر صاحب ایموشنل بھی ایک اٹیشمنٹ ہے اتنے برے حالات میں بھی وہ ان کی ایموشنل اٹیشمنٹ رہتی تھی اب مسلسل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو انڈیا ہیٹرڈ رویہ پنایا تو ظاہر ہے وہ اب وہاں پہ کوئی انویسمنٹ نہیں کرے گا بلکہ انویسمنٹ کے آنا جانا ہی نہیں ہے لیکن ہم اس بنیادی مدے پر آتے ہیں واپس ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو عمران خان کا ریٹرک ہے جو بار بار سٹوپڈ باتیں کرتے رہتے ہیں ہر جگہ پہنچ کے کہ میں کشمیر کی ازادی کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا پھر تم کون سی کشمیر کی ازادی کون سا تمہارا آخری سانس بند کرو بکواس میں یہی کہوں گا میں یہ سخت لینگویی یوز کر رہا ہوں مجھے یہ نہیں مسئلہ کہ آپ کی بھارت کے ساتھ رائیولری ہے آئے توٹلی انڈرسٹین جو مرضی ہے آپ کا لیکن آپ پاکستانی عوام کو اتنا بے وکوفت ہونا نہ بناو مجھے اس بات پہ دکھ ہے میں نے وہی تو بات کی ہے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ مطلب یو کانٹ فول پیپل فاریور یو کانٹ فول فر سرٹن ٹائمز بٹ نوٹ آج کے زمانے میں جبکہ ہم نے پتا ہے کی کتنا بڑا یہ آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے کتنا بڑا وہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مینز ہیں میئرز ہیں اس کے باوجود آپ کیسے یہی بات ایک ہی بیان ایک ہی بیان میں یہ چاہوں گا کہ جہاں آپ جب یہ ختم کریں تو اس کے بعد تھوڑا سا وہ ٹچ کریں کہ میری وہ خبر کہاں تک ٹھیک ہے کہ ان کے اپنے ہی منسٹروں کے گزام ہیں اپنے ہی امپیوں کے گزام ہیں پہلے ذرا اس کو ختم کرنے یہ تو انفرچنلی ایک سیڈ پارٹ ہے ہی ہے کہ ان کے جو منسٹرز ہیں ان کے جو ایمپیز ہیں وہ جس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹیز کے اکثر کرپشن کے ہوتے ہیں ایشیوز وہ وہاں پر بہت زیادہ ہیں وہ پھر خود ہی چیزوں کو سٹاک کرتے ہیں اس کی بلیک مارکیٹ کریٹ کرتے ہیں یہ تو بدقسمی سے مسئلہ میں آئی ایپ ٹو بی فیئر یہ نوازشیب کے زمانے میں بھی ہوتا تھا لیکن ان کو پچھلی سرکاروں کو اتنی تمیز ہوتی تھی کہ عوام کو ایک ہاتھ تک آپ دبا سکتے ہیں ان کی زندگی کو اگر آپ بہت زیادہ خراب کرتے ہیں کہ پھر عوام آپ سے دکھی ہو جاتے ہیں وہ اتنا خیال کر لیتے تھے کہ بھئی یہ دکھی نہ ہو جائے ان کی روزی روٹی ان کو روٹی ملتی رہا ہے بات تو یہ ہے روٹی ملتی رہا ہے ان کے لوگ ہیں وہ تو اتنے کروئل ہیں ویسے ان کے اپنے لوگ کوئی نہیں ہیں وہ پچھلی پولیٹیکل پارٹیز سے جو ایکسٹریم کرپٹ لوگ تھے وہ ان کے ساتھ آ کے مل گئے تحریک انصاف کے ساتھ یہ انصاف کی بات کرتے ہیں اور پچھلی پارٹیوں کو سارے جو ان کے ریجیکٹڈ لوگ تھے ان کے بھی ایکسٹریم کرپٹ تھے وہ سارے ان کے پاس آ گئے اور اب یہ حال ہے کہ اب عوام یہ کہتی ہے کہ ہمیں آپ کی بات نہیں سننی یہ کشمیر وشمیر یہ سب بند کرو ملک پاکستان کے آپ ٹی وی چینلز میں سے آپ کو کئی ویڈیو کلپس مل جائیں گے لوگ بچائرے دہاتی غریب کہتے ہیں کہ ہمیں بھئی کیا لینا دینا ہمیں یہ باندھ کرو ہمیں یہ بتاؤ کہ ہماری روزی روٹی جو تھوڑی بہت بھی چل رہی تھی وہ بھی اب ختم ہوں گئی ہیں میں آنا تین چینل دیکھتا ہوں ایک بول ہے ایک اے آر بھائی اور ایک چینل ہے جیو اس میں وہ لوگوں کی جب انٹرویو یہ مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم انہوں نے لوگوں کی انٹرویوز دکھانی شروع کر دی ہیں جو اس گورنمنٹ کے اگینسٹ بولتے ہیں پہلے تو وہ بلکل کرتے ہی نہیں تھے بات لیکن اب وہ ان کا رونا دکھا رہے ہیں کہ دیکھئے اور خود جا رہے ہیں کہ چارزو روپے کلو چینی سا روپے کلو آٹا یہ آپ خود دکھا رہے ہیں پہلے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے اس کا ریزن بینگ ان جنرلیزم یہ جو بہت ساری میڈیا چینلز ہیں پاکستان کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے بڑا مشکل ہوتا ہوں ان کے لیے ایسی بات کرنا جو اسٹیبلشمنٹ یا امران گورنمنٹ کے خلاف ہوں مگر ان کو بھی تو جینا ہے نا ان چینلز کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر ہم عوام کو ضرور سے زیادہ اگنور کریں گے اس کی بات نہیں پہنچائیں گے تو عوام بلکل ہی انہیں دیکھنا بند کر دیں گے ان کی ٹی آر پی کے در جائے گی پھر ان کی ریٹنگ کے در جائے گی تو عوام کی آواز بھی پہنچائیں دوسرا وہ جو ان چینلز میں ہزاروں لوگ جو بچائرے کام کرتے ہیں ان میں سے اب بہت سارے لوگوں کی تنہائیں رکی رہتی ہیں چونکہ پہلے اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کیا کرتی تھی جیسے ملک کی اکانومی ہوتی ہے ویسے میڈیا پر ریفریکٹ ہوتی ہے جب ملک کی اکانومی اتنی خراب ہوگی تو میڈیا ہاؤسز کو پیسے نہیں ملیں گے تو تنہائیں ان کی رکیں گی تو وہ بچائرے جو عام لوگ اس میں کام کرتے ہیں کیمرامین ہوں ٹیکنیشن ہوں ایون چھوٹے موٹے نیوز رپورٹر ہوں ان کی اپنی زندگی یہی سو رپے آٹے سے ان کی زندگی حرام ہوئی ہے تو وہ ایک نیچرل ایک ریاکشن ہے کہ وہ خود تو کہہ نہیں سکتے پھر وہ جو غریب عوام ہے اس سے پوچھتے ہیں اور عمران خان نے پچھلے دنوں کہا ہے دو تین دن پہلے پریس کانفرنس میں کہ یہ بڑے ایک سٹوپیڈ رپورٹر ہیں جو ایسے ہی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ آٹے کا کیا ہے تو وہ بولتے ہیں یہ عمران نے دو تین دن پہلے کہا ہے کیا بات ہے یعنی کہ پرائیم منسٹر آف دی کانٹری انسٹیڈ آف سیمپیزائزنگ بھی دی پیپر انہیس ٹاکنگ دی پیپر انہیس ٹاکنگ دی پیپر انہیس ٹاکنگ دی پیپر جو ان کو اب چار مینے کا ٹائم ملا ہے کیا ان کے پاس کپیسٹی ہے کہ یہ آنے والے ٹائم کے اوپر جو وہ چاہتے ہیں جو سٹرونگ ایکشن چاہتے تھے انس میں سے ایک بھی نہیں ہوا ایکسپٹ ان دی نیم آف کنوکشن حفیظ سعید سر دیکھئے حفیظ سعید کی وہ جو ایک آئی واش قسم کی کنوکشن ہے اس کا میں نے پہلے کہا کہ افیٹف کو اندازہ ہو چکا ہے لیکن یہ جو ان کی افیٹف بھی تو ان کو ایک سال میں فیٹف کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کہہ رہا اب تو جو آپ نے پہلے پڑی بھی ورڈنگ بھی اب تو لگتا ہے کہ فیٹف کی شاید آخری ورڈنگ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہے اب ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم نکل آئیں فیٹف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے درست نہ کیا تو ہم آپ کو اگلی کیٹیگری میں ڈال دیں گے اب وہ پاکستان کے وہ جو سپوکس پرسن فیٹف میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آج کہا ہے کہ ہماری تو یہی بڑی کامیابی ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں نہیں اندازہ کر رہے ہیں سٹروپڈیٹی کی وہ جیسے نہیں ہوتا سکورنگ کرنی کہ جی ہم تو یہ بہت بڑا ہم نے کام کیا ہم تو اسی کام کے لیے وہاں گئے تھے کہ ہمیں بلیک لسٹ میں نہ ڈالا جائے تو ہم نے یہ اچیمنٹ کر دیا اب ہم یہار پر نہ ہو پولوں کے بجائے یہ کہنے کے جس کام کے لیے ہم گئے تھے وہ فیل ہو گیا ہم پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنا چاہے تھے وہ فیل ہو گیا فیٹف ایک میرے اپنی ذاتی اسیسمنٹ کے مطابق فیٹف ایک سیمبل ہے پاکستان کے لیے فیٹف سے اگر یہ نکل بھی آتے گری سے نکل بھی آتے تو بھی ان کو امیجیلی بہت بڑا فائدہ تو نہیں ہونا تھا انٹل انلیس کے ملک کی اپنی اکانوی بہتر نہ ہوتی اب طاہر صاحب جون تک ان کو کوئی پیسے نہیں ملنے جیسے ملنے چاہیے تھے اگر یہ باہر نکل آتے گری لسٹ سے تو جون تک چار مہینے میں وہاں کے لوگ ایسے ہی سفر کریں گے ان کی بیانبازی کے دیکھیں ڈاٹس اپ وہ تو ایک سال سے ہی ایسا ہی چل رہا نا نہیں ڈیڑھ سال سے چل رہا ٹھیک ہے نا ڈیڑھ سال سے چل رہا ہے اس سے پہلے بھی ایسا ہی چل رہا ہے اب جو سیچویشن ہے ان کو فیٹف نے جو مزیر وارننگ دی ہے چار مہینے کے لیے ان کو آئی ایم ایف سے تو ہلکے ہلکے جو قسط ہے وہ آئی ایم ایف کی اپنی شرطیں ہیں اگر وہ پوری کریں گے تو وہ تو ہلکی ہلکی ملتی رہیں گے باقی ورلڈ بینک یہ وہ تو ان کو ابھی کوئی لفٹ نہیں کر آ رہا ان کو پہلے بھی پاکستان کو صرف امریکہ کی اشیر بات کی وجہ سے پیسہ ملتا تھا پیسہ ملتا تھا ابھی وارلڈ بینک آئی ایم ایف ایس بینگ رن بائی امریکہ امریکہ کہہ تو رہا ہے امران کو ٹرم صاحب کوئی فور دا پاس سکس منس کہ گوڈ گائے گوڈ گائے گوڈ گائے اس طرح کی لیکن پریکٹیکل ہی کچھ نہیں کر رہا اس سے تو پہلے تو وہ گوڈ گائے بھی نہیں کہتا تھا اس سے پہلے تو اس نے ٹویٹ دے کے کہا تھا کہ پاکستان بیٹریٹ اس گوڈ گائے تو وہ مطلب ہاری کو ہی کہہ دیتا ہے کوریا کا پریزیڈنٹ اس گوڈ گائے نورت کوریا کا ہاں وہ تو ٹرم صاحب کا سٹائلی ہے ٹرم صاحب کے گوڈ گائے کہنے کے باوجود بھی امریکہ کا پاکستان کے پیچھے اب آنا ممکن نظر نہیں آ رہا جو پہلے ہوتا تھا سپیشلی جب وزٹ آ رہی ہے چوبیس پچیس کی جی ٹو انڈیا جی حالانکہ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ٹرم صاحب کو سمجھنا کتنا مشکل ہے آپ کے تو چہہتے ہیں لیکن ٹرم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں آئی لائک موڈی بٹ ای ڈونٹ لائک انڈیا کیونکہ انڈیا نے ہمیں بہت لوٹا ہے اب وہ اس طرح ورڈ میں نہیں کہا نہیں ایسی کہا یہی ہے اس کا مطلب اور کیا مطلب ہے ٹرم صاحب نے نہیں مطلب فرق ہے ٹرم صاحب یہ بات ہے انڈیا کے بارے میں نہیں اور کوریا کے بارے میں آج کہی کوریا تو چھوڑیے کینیڈا کے بارے میں ایک بار نہیں کئی بار کہا انہوں نے پرائم منسٹر جسٹن ٹرودو کو یہاں تک کہہ دیا کہ انویچور وہ تو ٹھیک ہے لیکن نہیں پھر ان ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ we were not treated well by کینیڈا چلو اب تو نافتہ بھی ہوگی وہ تو لیکن میں بتا رہا ہوں آج کے زمانے میں ابھی جو ابھی جو ڈیل بھی ہو گئی ہے وہ یو ایم پتہ نہیں کیا ہے یو ایم سی ہے یو ایم ایس سی وٹیور جو اس کا نیا نام مانا ہے پہلے نافتہ ہوتا وہ یونائٹی یو ایس اس کو کہتے ہیں یو ایس ایم سی ہے یا یونائٹی سٹیٹ میکسیکو کینیڈا کینیڈا سمتھنگ پیر ڈیل سمتھنگ وٹیور اب اس میں بھی انہوں نے اب یہ جو بھی ریسنٹلی اس کا وہ ہوا جو لیجسلیٹیو پاس ہوا لیجسلیشن پاس ہوئی امریکن کانگریس میں تب بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کو بہت اچھا ٹریٹ نہیں کیا گیا تھا کینیڈا امینڈا سے اب ہم نے اپنی مرضی کا لاؤں بنا دیا وہ تو ٹرمپ صاحب کا سٹائل ہے یورپین یونین کے ساتھ ان کا کتنا پھڑا رہتا ہے بلکل پورا ہے ٹھیک ہے اسی ٹیرف پہ تو میں ٹرمپ صاحب کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ جو ان کے سب سے قریبی کانٹری ہیں کینیڈا تو ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی جیوگرائفیکلی the most close کانٹری to the United States ہم تو لائک ان کا پارٹ ہی ہیں اس طرح ہمارے ہماری تو اکانوی ان پر چلتی ہے اگر ٹرمپ صاحب ہمارے بارے میں یہ لینگی یوز کرتے ہیں یورپین یونین کے بارے میں یوز کرتے ہیں not treated well by یورپین یونین not treated well by کینیڈا اگر وہ یہ کہہ دیں not treated well by انڈیا تو میں تو اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں وہ ان کا ایک لیکن جب وہ ایسا بول رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تو ان کے اتنا ٹریڈ بھی نہیں ہے تو پھر پاکستان جو عمران خان کی یہ بولنے کی عادت ہے کام کی کوئی بات نہیں کرنی بے فضول بات روح سن لو ہر وقت ہر لیکچر میں ایک ہی بات ہوگی اور یہ نہیں بات کرنی یہ ڈریس نہیں کرنا اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتانا صرف حکم کر دیا لو جی چھاپے مار دو چھاپے کس میں مارنے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بڑے لوگوں کے اوپر کبھی چھاپے نہیں پڑے چھاپے پڑتے ہیں دو چار چھوٹے موٹے پکڑ لیں گے یہ دیکھو ہم نے چھاپے مار کے یہ سو ٹن کنگ پکڑ لی ہزار ٹن کنگ پکڑ لیں تو یہ اس کا ایمپیکٹ جو ایف ٹی ایف کے اوپر ہے جو ان کی ایکانومی کے میں ایف ٹی ایف کو ایکانومی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں اور ٹیرر کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ تو وہاں پاکستان کی ایف ٹی ایف کی وجہ سے ایکانومی کے اوپر کیا فیکٹ ہے اور ٹیرر کے اوپر کیا وہ لانڈنگ روک سکیں گے نہیں روک سکیں گے اگر یہ روڑ روک سکتے ہوتے تو ڈیرر سال سے ان کی یہ جو فائٹ چل رہی ایف ای ای جو سٹرگل چل رہی دوچھے لفظوں میں وہ اب تک کچھ نہ کچھ تو پریکٹیکل ان کو ہوتا انہوں نے اتنا کچھ دکھایا کہ وہ مولانا ازر مسعود کو غائب کر دیا کہ جی وہ تم میں تو پتہ ہی نہیں پر کیسے پکڑیں اس کو پتہ نہیں مسیں گے اچھا پھر انہوں نے کہا جی حافظ سعید نہیں مسیں گے وہ ہم نے اندر ڈال دیا کوٹ نے بھی کنوکشن کر دی کچھ ہمارے بارے میں ریم کرو یہ بھی کچھ کیا مگر فیٹف کو میں نے جیسے شروع میں ڈٹسو کہا تھا کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ان ہتھکندوں کا اندازہ ہو چکا ہوا ہے تو انہوں نے اس پہ کوئی زیادہ توجہ ہی نہیں دی انہوں نے پیکٹیکل باتیں کی کہ بھئی ہم نے یہ جو آپ کو لسٹ دی تھی ٹوئنٹی سیمن تنگز کی اس میں سے تو بہت تھوڑی ہوئی ہے دوسرا آپ کے ہاں سے ٹیرر ریلیٹڈ جو منی لانڈرنگ ہے وہ رکتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ دیکھیں ٹیرر ریلیٹڈ منی لانڈرنگ ہوتی کیسے ہے یہاں سے مطلب جو فورن کرنٹیز ہیں یہاں پہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے کینیڈا ہے امریکہ ہے انگلنڈ ہے اور سعودی ایری بھی ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں سارے نہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جو کشمیر جہاد کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے پیسے ڈائریکٹ انٹریکٹ بھیجتے ہیں حوالہ سسٹم جو ہے پہلے بڑا کامیاب ہوا تھا اب نائن ایلیمن کے بعد اس کو ذرا کنٹرول کر رہے ہیں امریکنز کی وجہ سے تو لیکن پھر بھی حوالہ چل رہا ہے آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو پہلے تو یہاں پہ اوپن ایڈ آتے تھے نا اخبار میں اب انہوں نے بند کر دیئے چونکہ یہ اللیگل ہو گیا کہ نہ کریں لیکن میں آپ کو دس پارے نمبر دے رہتا ہوں ابھی نمبر تو سب کے پاس ہے یہ سب پاکستان میں تھوڑا اور ہے حوالہ تو آپ کو پتا کہ ہندوستان کی کئی ایسی انسٹیچوٹس ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے ہم تو لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں پیسے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں لیکن جو حوالہ کا کاروبار ہے میرا خیال ہے دعو دیویو ابراہیم نے بہت بہت ایک پیرللل اکانومی کے چلسے میں بہت بڑا وہ تو آج بھی آج بھی دبائی میں اس کے بہت زیادہ پیسے کے کام اپن پیسہ دبائی میں اپن کوئی میں چار بار دبائی کی ہوں اپن کام ہے وہاں پر دیکھیں اس حوالے کے ذریعے چلیں آپ نے اپنا گھر لینا ہے آپ کے اپنے پیسے ہیں کوئی کمائی ہے کینیڈا میں پچاس زار آپ نے کسی رشتہ دار کی مدد کرنی یہ اپنی پراپٹی لینی ہے وہ جا رہا ہے پانچ ہزار ڈالر ایک ہزار ڈالر پانچ سو ڈالر کشمیر جہاد کے لیے جیش محمد کے لیے یہ اس طرح عربوں روپے بنتے ہیں پھر ویڈن کنٹری پاکستان میں جیسے وہ جلسوں میں بقیدہ لوگ کھڑے ہو کے گلے پکڑ کے کہ جی اللہ کے نام پہ جہاد دیں ہم نے کشمیر کو فتح کرنا اب یہ ایک ایسا وہ وہاں پہ آ رہے ہیں جو تاجر کام کرتے ہیں کوئی سو روپےہ ڈال رہا ہے کوئی پانچ سو کوئی ہزار روپے جتنی جتنی جس کی بسات ہے وہ تنہ ڈالی جا رہا ہے اب یہ ساری چیزیں فیٹف سے یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے چونکہ یہ بالکل اوپن سیکرٹ ہے یہ تو اب اوپن ہے سوشل میڈیا میں ہر چیز سامنے سامنے آ رہی سب کو یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے وہ نکال کے وہ کہتے ہیں آپ یہ بات کرو اس کا کیا جواب ہے اس کا کیا جواب ہے تو اب یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے فیٹف نے یہ نہ صرف میں اس کو چار مہینے نہیں لیتا فیٹف کی وارننگ بڑی تگری وارننگ اس بار انہوں نے بہت تگری میں نے پڑھ پڑھ کے بھی آپ کو سنایا یہ وارننگ بڑی تگری ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اگلے چار مہینے میں وہ اس پر عمل کرسے گے گا کیونکہ جب ستر سال میں عمل نہیں کیا تو چار مہینے میں کیسے عمل ہو گا میں اس کی دلیل دیتا پاکستان کی طرف سے آرمی کو چاہیے پیسہ آرمی کو کھانے کی عادت ہے آرمی کے پاس پچھلے دو سال میں جب سیمران کھان بنے ہیں ڈیڑھ سال میں ان کے پاس پیسہ آنا بند ہو گیا کنٹری سے بھی پیسہ آنا بند ہو گیا تجوری سے جو کنٹری کی تجوری ہے اس سے بھی پیسہ آنا بند ہو گیا اور جو پیسہ باہر سے آتا تھا خاص کر کے چار ملین جو امریکہ دیتا تھا صرف آرمی کو وہ ٹوٹل بند ہو گیا اس لیے ہو سکتا ہے کہ آرمی والے تھوڑے کو عمران کھان سے ناکھوش ہو جائے اور آلٹی میٹلی اس کو کہیں کہ اچھا بچ تینکیو ویری مچ تو انہیں ہمیں بہت برباد کر لیا اب اور نہیں برباد ہم ہو سکتے ہیں لڑسا یہ بھی ایک مسئلہ ہے دوسرا یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ آرمی کے پاس بھی کوئی بہت پاکستان آرمی کے پاس بہت چوائز شاید نہیں ہے اب تک جتنے پرائم منسٹر رہے ہیں وہ شروع میں آرمی کے کہتے تھے جی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے لیکن وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ ڈیفر کرنا شروع کرتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا پھر آرمی پر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک اور بھی ایجنٹ ہے قریشی نہیں وہ تو خیر قریشی تو آلہ نسل کا ہے ہی ہے لیکن وہ شاید پرائم منسٹر بننے کے لیے فرنٹ فیس کوئی بہت اچھا نہیں ہے اگر فرض کیجئے قریشی کو بھی بنا دیتے ہیں کیا فرق پڑے گا میں اب آپ اس پر دیبیٹ کریں نہیں فرق یہ پڑھ سکتا کہ یہ جو بیانبازی یا سے کرتے ہیں وہ بھی صحیح بچہ ہے اس کا یا بلکہ باپ ہے چونکہ وہ زیادہ سیزن پولٹیشن ہے رائٹ وہ امران تو ابھی کی یعنی بیس سال سے پولٹیکس میں آیا وہ اس سے بہت پرانا ہے وہ تو تیس سال اس کا منسٹر بنے ہر ایک میں منسٹر بن جاتا تھا وہ منسٹر ہوتا ہے وہ تو مطلب زلفکار علی بھٹو کے زمانے سے ینگ چیپ تھا اس زمانے میں یہ تو اس کے فیورٹ لوگوں میں سے تھا یہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہا لیکن یہ ہمیشہ سے یہ آرمی کے وہ لوگ ہیں خاص جو بھی پولٹیکل پارٹی آتی ہے اس میں جاتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے آئی ایم ایف کو سمجھانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ہی آدمی کو انہوں نے وہ اپنا ریپریزنٹیٹیو ریپریزنٹیٹیو بنایا تو وہ تو مطلب وہ خاص لوگ ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ it doesn't matter کہ کونسی سرکار ہے آپ کی ہمیں ضرورت ہے آپ آجائیں پرائم منسٹر کو ہم انسٹرکشن دے رہے ہیں وہ آپ کو اس قدے پر لگا دیں یہ سرہ وہاں پر کام چلتا ہے تو unfortunately میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان آرمی کے پاس کوئی option ہی نہیں بچی پھر کس کو لائیں گے شاہ کو لاتے ہیں نمود قریشی کو لاتے ہیں تو یہ وہی ٹیم ہے چونکہ ان لوگوں نے کہا تھا طریق انصاف والوں نے کہ ہم سرکار میں آتے ہی جو پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ باہر گیا ہے وہ دو سو بلین ڈالر لے آئیں گے ان کو میتمیٹکس ہی نہیں آتے بھئی دو سو بلین ڈالر کوئی رقم ہوتی ہے یہ عمران گھان کا سب سے بڑا بیان تھا ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں نے گلتی سے پیسے بھیجنے بھی شروع کر دیئے کچھ گئے بھی بعد میں ان کو کھال آیا کہ یہ پیسہ تو برباد ہو رہا ہے دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب مطلب فرض کیجئے اگر نواز شریف کے کسی بینک اکاؤنٹ میں بزنس میں پرانے بزنس میں کوئی دو تین عرب روپیہ پاکستانی پڑا بھی ہو تو میں میں اس پر کیلکولیٹ نہیں کر رہا اگر کوئی ڈائی تین عرب روپیہ ہوگا تو ہارلی میرا خیال ہے کوئی بیس بلین بیس من ٹونٹی ملین یو ایس ڈالر بنے کیا اس کی کسی سرکار کو چلانے کے لیے بلکل ٹھیک اب وہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم پتہ نہیں دو سو بلین ڈالر دو سو بلین ڈالر کس کا کام پڑا ہوا ہے یہ کوئی رقم ہوتی ہے دو سو بلین ڈالر بڑے بڑے انڈسٹریلس تو لا سکتے ہیں جب وہ کاروبار کرتے ہیں دو سو کروڑ روپیہ کا پاکستان کے ون سیمیٹی فائیو کروڑ روپیز کا جی دو سو کروڑ روپیہ کی بات کر رہا ہوں ایک ملین بنتا ہے ہاں ون سیمیٹی فائیو کروڑ کا ایک ملین دو سو نہیں ون سیمیٹی فائیو آہا مطلب میں نے رکم برابر وہ سن ون سیمیٹی مطلب دیکھیں ون سیمیٹی فائیو ریٹ ہے نا ہاں وہ خیر مجھے یہ کروڑ میں میں اکثر کنثیوز ہو جاتا ہوں وہ ملین ٹو ملین ٹھیک رہتا ہوں لیکن بہرحال مسئلہ یہ کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں میٹیمیٹک ٹھیک نہیں میرا کون سا ٹھیک ہے لیکن لیکن یہ بات ریالیٹی ہے کہ یہ جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کا وہ ایک پروجیکت تھا سپیس شیٹل کا اس پہ پاکستان نے ٹویڈ کر دیا پاکستان کے آئی ایس پی آر کے اس وقت کے ہیڈ نے اور پاکستان کے سائنس منسٹر نے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر انڈیا نے ویسٹ کر دیا وہ کپل ملین ڈالر کا پروجیکت وہ نو سو کروڑ کا پروجیکت تھا ٹھیک ان کو کوئی میٹیمیٹکس ہی نہیں آتے اب انہوں نے اسی میٹیمیٹکس میں آپ کہہ دیا دو ہنڈرڈ بلین ڈالر ویل برنگ فرام دوز پاکستانیز وو براؤٹ اٹ آؤٹو پاکستان ٹھیک بھی نہیں آیا کیسے آتا وہ 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 ڈیم کے چکر میں میں اس کو ڈیم فون کہتا ہوں ایک وہ سٹوپیڈ چیف منسٹر وہ صوری چیف جسٹس ہوا کرتا تھا پاپیٹ یہاں پر بھی کینیڈا میں ڈاک سپ آیا یہاں پر اس نے کوئی اوور ٹو ملین ڈالر کی فانڈ ریزنگ کی پتہ نہیں وہ پیسہ کدھر کیا کدھر کیا پتہ ہی ہے کہاں جانا کوٹھی نہیں بڑھنی ریٹائر ہونے کے بعد اچھا وہ اب وہ انگلینڈ بیٹھا ہوئے پاکستان جاتا ہی نہیں ہے اس نے کہا تھا میں نے ڈیم بنانے مطلب یہ ڈیم فون کنٹری بن چکا ان فیکٹ کہ جس کا جو جی چاہتا ہے جس چاہے نام پہ وہ پیسے کٹھے کرتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی مخالفت کرے میرے جیسا بندہ وہ کہتا ہے یہ کافر بھی ہے اور یہ ملک دشمن بھی ہے ختم بات تو وہ اصل ملک دشمن تو وہ لوگ ہیں عوام کا پیسہ کٹھا کر کے اور کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور جس نام پہ کٹھا ہوتا ہے وہ نام بھی وہ پرجیکٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ تو جب پیسہ ہی ختم کرنا ہے مطلب انٹینشن اے کیا کہ پیسہ کٹھا کر کے ختم کرنا ہے ہم نے اسی لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب باہر سے کوئی اندر سے لیڈر آئے کسی کو پیسہ مات دیجئے آپ نے کام کرنا آپ اپنے ویلیج میں کام کریے ویلیج میں سڑک بنوا دیجئے ویلیج میں پکی نالیاں کروا دیجئے اور سکول بنوا دیجئے ٹوائلیٹس بنوا دیجئے جو مرضی کروا دیجئے وہ ویلیج میں کام کریے پولیٹیشنوں کو پیسہ مات دیجئے میرا یہ نیا سلوگا ہے پیشلے ایک سال دی بلکر سال کی دونٹ گی منی تو اینی پولیٹیشن اور اینیتنگ بلکر اینڈ میں پھر اب کیا نکلا ہو ریزلٹ ریزلٹ یہ ہے ڈاٹ سب کے ایک جیسے کر بلیک سیچویشن ہے پاکستان کے لیے ان کو ہوپ تھی تھوڑی بہت کہ شاید ترکی چین اور ملائشہ کی مدد سے اور شاید ہم ٹوالو میمبر کنٹریز کی مدد لے لیں لیکن ان کو نہیں ملی تھرٹی نائن میں سے انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ آپ گھرے میں رہیں گے بلکہ آپ کے لیے لاس وارننگ بھی ہے بلکہ یہ ایک خطرناک بات ہے اس سے پاکستان کو اندازہ ہونے چاہیے کہ ان کی ساری جو کوششیں ہیں ڈپلومیٹک اپنے تمام وہ نارے لگانے کے باوجود وہ فیل ہو چکی ہیں چونکہ گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ان کو اب کب تک آپ کشکول لے کے کرزے لے کے گھر یا ملک چلائیں گے پر ان میں کوئی ہے نہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو انڈسٹرییں چلانے آتی ہوں وہ تو پہلے تھے پرائیم میسٹر جن کو کم سے کم انڈسٹرییں چلانے آتی تھی آرمی کو تھوڑی بہت انڈسٹرییں پاکستان آرمی کو چلانے آتی ہیں انہوں نے دلیا فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں سیمنٹ فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں اچھا اچھا ہاں وہ فلمیں بھی بناتے ہیں پاکستان کے ڈرامے بھی بناتے ہیں تو اگر یہ کام پاکستان آرمی کشمیر میں یہ کرنے کی بجائے اگر یہ کام وہ کر لیں زیادہ کر لیں زیادہ کر لیں پھلا دیں اور وہ کہیں جی کہ ہم اب ڈیم بھی خود بنائیں گے تو ہم یہ انڈرسٹری بھی خود بنائیں گے ہمارا جگڑا آس پاس کے ملکوں سے انسیسیریلی کوئی نہیں رہا ہم صرف اپنے بارڈر کی احفاظت کریں گے تب جب کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا ادروائز ہمارا سب کے ساتھ ہے اگر یہ رویہ بنا لیں اگر کسی کو یہ کام اب سیکھ چکا ہے نا پاکستان میں تو وہ آرمی سیکھ چکی ہوئی ہے تو وہ اگر اس کام کی طرف آ جائیں تو میرا خیال ہے وہ پھر کچھ کل چل سکتا ہے لیکن میں یہ مزاق میں بھی کہہ رہا ہوں دکھ سے بھی کہہ رہا ہوں چونکہ جس کا کام اسی کو سازے بیسیکلی آرمی کا کام یہ کرنا بنتا نہیں بنتا نہیں جس کا چونکہ اپنے انسیٹویشن سے اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا یعنی اس کو اوور لیپ کر کے یا سر پاس کر کے آپ وہ کام کریں جو آپ کے نہیں ہے تو وہ غلط ہے طایر صاحب بہت بہت دھنیواز آپ کا بہت امپورٹنٹ جو ہیں ایشیوز آج ڈسکس ہوئے ہیں اور جتنے بھی ہمارے درشک ہیں آپ نے ایک خاص پروگرام سنا امران کان صاحب کے ریہوٹوری کے اوپر اور کس طریقے سے وہ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو بے واکوف بناتے ہیں امید کرتے ہیں آپ آج اس پروگرام کو بڑے پیار سے دیکھو گے اور اتنی ہی بڑیا ڈھنگ سے آپ کمنٹس کمنٹس آپ جیسے مرضی دیجئے آپ کی مرضی ہے لیکن کم سے کم پروگرام کو سن کر اپنے کمنٹس دیجئے کیونکہ ہم ریالیٹی کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کوئی کسی کنٹری کسی لیٹر کے گینز بولنے کی بات نہیں کرتے ہم آپ کو کو فیٹس کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش ہی کرتے ہیں کی what is happening and who is doing it and why no one is controlling that person particularly thank you very much and see you next week enjoy yourself and have a wonderful wonderful weekend